منشاہ اماشاہ جو چاہتا وہ بول دیتا تو آپ سے کوئی بھی آدمی دین کے حوالے سے بات کرے اس سے پوچھئے یہ بات آپ کو کس ذریعے سے پہنچی ہے کہاں سے آئی ہے کس نے بیان کی ہے کس کتاب میں ہے یہ معلوم کیجئے ورنہ تو ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں داڑی ٹوپی والے جو ان کے موہ میں آتا بول دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی داڑی ہے اور صاحب یہ تو پچاس سال سے مسجد کے باہر نکلے ہی نہیں ہیں یہ کیا غلط بول سکتے ہیں یہ کہاں اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس کے کوئی بنیاد نہیں ہوتی ان الحمدللہ نحمدہو نستعینہو نستغفرہو نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريکلہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع احواء الذین لا يعلمون وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمال درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اعلو اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اسلام اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا دین ہے جو سند کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ خیات ہے جس میں عقائد عبادات معاملات خوشی اور غمی کے حالات تمام ہی معاملات میں رہنمائی کی گئی ہے اسلام ریواجی دین نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رسم ریواج بائے جاتے ہیں وہ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہیں تو ان کو اختیار کرنا بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ثابت نہیں ہوتے ہیں تو ان رسم و ریواج کو چھوڑ دینا ہی دین پسندی ہے اور دینداری کی علامت ہے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں رسمن چلی آ رہی ہیں ریواج کے طور پر آباؤ اجداد سے پیڑیوں سے صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور ان میں کچھ ایسی رسمیں بھی ہیں جو دوسری قوموں سے ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں یا یوں کہہ لیجے کہ صدیوں پہلے لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد اب ان کی آئندہ آنے والی نسلے بھی مسلمان ہیں لیکن اس دور میں جب ان کا زمانہ جاہلیت تھا دوسرا دین اور دھرم تھا اس وقت جو رسم ریواج ان کے گھرانوں میں ان کے خاندانوں میں پائی جاتی تھی وہ آج بھی ان کے بقایجات وجود ہیں وہ اسی طرح منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں عمل میں پائی جاتی ان رسموں کا تعلق چاہے خوشی کے موقع سے ہو یا غمی کے موقع سے ہو تمام موقعوں پر وہ رسمیں ہمارے معاشرے میں مختلف انداز میں مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے مکلف ہیں اور ذمہ دار ہیں کہ ہمارے دین نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اور کس معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سم جعلنا کعلا شریعت من الامر اور ہم نے تمہارے لئے ایک ضابطہ ایک شریعت نازل کی ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی ہے جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے فَتْتَبِعْ ہا اسی کے مطابق زندگی گزارو وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان خواہشات کے پیچھے مت چلو ان کی پیروی نہ کرو جن کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہی نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی بنیاد نہیں بس ایک چلا آرہا ہوتا آرہا یہ بھی ایک جملہ بولا جاتا ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا آیا ہم نے ایسا ہی دیکھا ہم نے ایسا ہی سنا تو یہ جو جملے ہیں یہ الفاظ ہیں یہ بہت نقصان دے ہیں ایک مسلمان کو یہ بولنا چاہیے کہ فلا مسئلے میں اللہ کی کتاب میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہے فلا معاملے میں کتاب سنت سے یہ رہنمائی ملتی ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ایک مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے یہ طریقہ ہونا چاہیے اس تمہید کے بعد آج میں کچھ ایسی رسموں کا ذکر کروں گا جو کسی بھی انسان کی وفات یا موت کے بعد ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں پائی جاتی کسی بھی گھر میں جب انتقال ہوتا ہے کسی کا وفات ہوتی ہے موت ہوتی ہے اور اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا قُلْ اِنَّا برجوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے تو موت تم کو وہاں بھی پکڑ لے گی کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہے اللہ کا یہ نظام ہے تو جب بھی کسی گھر میں موت واقع ہوتی ہے تو وہاں خواتین جمع ہوتی ہیں یہ ایک فطری چیز ہے پڑوس سے رشتداریوں میں سے خواتین بھی جمع ہوتی ہیں مرد بھی جمع ہوتے ہیں خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ وہاں میت کے آس پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی بہت سے علاقوں میں رواج ہے اور جب تک میت نہیں اٹھتی ہے تقریبا ایک قرآن مجید سب مل کر پندرہ بیس عورتیں مکمل کر لیتی یا کچھ لوگ تصویح ہزار دانے کی تصویح لے کر بیٹھ جاتے یہ کام بھی خواتین عام طور پر کرتی مرد تو باہر ہوتے ہیں دوسرے کام مشغول ہوتے تجہیز تکفیر کے مسائل میں لگے رہتے لیکن عورتیں یہ کام کرتی یا چیوں پر کچھ اذکار پہننا شروع کر دیتی یہ عمل رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ میں کسی بھی دور میں کسی بھی وقت سے ثابت نہیں آپ کے گھر میں امبات ہوئی بیویوں کا انتقال ہوا بیٹیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین نے قرآن مجید کی تلاوت یا اذکار یا تسبیحات کا ورد نہیں کیا اس لئے یہ عمل بھی رواجن چلا رہا ہے جسے نہیں ہونا چاہیے اب ایک اور مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے بیوہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوا عورت بیوہ ہو گئی اب اس کی چوڑیاں توڑی جاتی یہ غیر مسلموں سے آیا چوڑیاں توڑنے کا رواج بہت سے علاقوں میں یہ غلط ہے اسلام میں نہیں چوڑیاں توڑنے کا رواج اسے غسل بھی کرایا جاتا جب میت گھر سے چلی جاتی ہے تو غسل بھی کراتے ہیں کس چیز کا غسل ہے اس پہ اگر غسل فرض ہے واجب ہے تب تو صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن نہ غسل فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضرورت ہے بلا وجہ غسل کراتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اب یہ بیوہ ہو گئی ہے یہ بیوگی کا غسل ہے یہ رواج ہے رسم ہے دین سے اس کا اس کے اس طرح کی چیزوں سے استناب کرنا چاہیے شوہر کا انتقال ہو تو بیوی اسے دیکھ سکتی ہے ہاتھ لگا سکتی ہے بیوی کا انتقال ہو تو شوہر دیکھ بھی سکتا ہے ہاتھ بھی لگا سکتا ہے اور فقہہ کی ایک بڑی جماعت تو اس کی بھی قائل ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کی بھی وفات ہو مثلا شوہر کی ہوئے تو بیوی اسے قسل دے سکتی ہے اور بیوی کی وفات ہوئے تو شوہر قسل دے سکتا ہے یہ بھی جمہور فقہہ کا مسلق ہے اور اس کے دلائل ہیں تو یہ کہنا کہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے غلط بات ہے آپ درہ غور کریں دو منٹ پہلے اس کی موت سے پہلے وہ اس کا شوہر تھا وہ اس کی بیوی تھی اور سب کچھ ایک دوسرے کے لیے ساری چیزوں کی اجازت تھی روح نکلنے کے بعد آپ نے اس کو محروم کر دیا یہ تو انصاف کی بات نہیں تو اس طرح کی رسمیں ہمارے علاقوں میں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اچھا اس میں یہ بھی ہم نے سنا کہ صاحب فلا رشتے دار مثلا نواسہ یا فلا اور فلا وہ بھی چہرہ نہیں دے سکتے بھئی کیوں جتنے محرم رشتے دار ہیں محرم رشتے دار جن سے پردہ نہیں ہے وہ عورت کا چہرہ دیکھ سکتے کوئی پریشانی نہیں اور اسی طرح اس کے عقص ہے اب اس میں بیوہ کی سلسلے میں ایک سوال آتا اور یہ بہت دفعہ لوگ معلوم کرتے بہت پوچھتے ہیں صاحب فلا خاتون بیوہ ہو گئی ہیں شہر وفاد پا گئے تو کن کن لوگوں سے پردہ ہے کن کن لوگوں کے سامنے وہ آ سکتی ہیں کن کے نہیں آ سکتی اکثر یہ سوال آتا ہے اس سلسلے میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لی جئے بہت واضح طور پر پردے کے احکام زندگی اور موت کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوتے شادی شدہ خاتون اور بیوہ خاتون اس کے پردے کے احکام میں کوئی تبدیل نہیں جس طرح پردے کے احکام کی پابندی ایک شادی شدہ عورت کو کرنی ہے اسی طرح اس کے شوہر کی وفات کے بعد جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو پردے کی پابندی اس وقت بھی کرنی ہے اب زندگی میں تو شوہر زندہ ہے کسی کے سامنے بھی آگئی محرم تو محرم ہم سب اس میں شامل ہیں ہم میں سے ایک آدمی بھی مستثنہ میرے خیال میں نہیں کہ جو پردے کے مکمل احکام کی پابندی کرتا ہو ہم میں سے کوئی آدمی بچا ہوا نہیں ہے اس اللہ کے حکم کی نافرمانی سے کوئی بچا ہوا نہیں جو پردے کے احکام ہیں کن کن لوگوں سے پردہ ہے اور کن سے نہیں ہے یہ واضح طور پر قراری کریم میں اللہ نے بیان کر دی لیکن ہم اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہمارے گھروں میں اس کا احتمام نہیں ہوتا جہاں جوائنٹ فیملی رہیش پذیر ہے پورا خاندان ایک گھر میں ہے ماں تو ہوتا ہی نہیں اب دیور اور بھاوی کے درمیان پردہ ہے کس کے گھر میں ہوتا ہم میں سے کوئی بتا دے کہ میرے گھر میں ہوتا ہے کوئی بتا دے ہم میں سے جیٹ اور بھاوی کے درمیان پردہ کہاں کہیں ہوتا نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں ہیں اب شوہر کی وفات ہو گئی اب کل لوگوں سے پردہ کرے جب زندہ ہے آدمی تو دوستوں سے بھی ملوات ہے لے جا کے یہ میری بیوی ہیں ساری اور وہ بھی شوہر کے دوست سے ہاتھ ملا کر تعریف کرا رہی ہے اور یہ محول آج ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے کہ شوہر کے دوستوں سے بیوی کا تعریف کرا رہا ہے شوہر اپنے دوستوں سے بیوی ہاتھ ملا ملا کے تعریف کرا رہی ہے اور شوہر کے مرتے ہی اب اس کے گھر والے پوچھ رہے ہیں کن سے پردہ ہے تو شوہر کی زندگی میں جن سے پردہ تھا مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کوئی فرق نہیں تو پردے کا مسئلہ یہ اب بیوہ عورت ہے اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے بڑی زیادتی ہوتی ہے ایک تو اس کا شوہر فوت ہوا ہے اسے غم ہے صدمہ ہے اور اسلام شریعت نے چار مہینے دس دن کا وقت رکھا ہے غم منانے کا ایک اس عورت کے لئے جس کا شوہر فوت ہو گیا چار مہینے دس دن کہ وہ غم کرے گی گھر میں رہے گی باہر نہیں نکلے گی اور شادی بھی نہیں کرے گی نکاح نہیں کرے گی یہ پابندیاں ہیں اگر اسے نکاح کرنا ہے تو عددت ختم ہونے کے بعد کرے گی عددت جب مکمل ہو جائے چار مہینے دس دن کے بعد عددت کے ایام میں رشتہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا کہ فلان صاحب رشتہ بھیج دیں کہ عددت گزرنے کے بعد ان سے نکاح ہو جائے اس کی بھی موانیت ہے یہ پابندیاں ہیں لیکن اس سے زیادہ پابندیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہتے ہیں صاحب وہ سہن میں نہیں نکل سکتی گھر میں جھاڑوں نہیں دے سکتی گھر کا کام نہیں کر سکتی گھر کی سب سے اندر کے مکان میں کوٹری میں یا کمرے میں رہے گی یہ سہن میں نہیں آئے گی یہ سب غلط ہے جو عورت عددت میں ہے وہ اپنے گھر کے سہن میں گھر کے کمروں میں کہیں بھی آ جا سکتی گھر کے کام میں مشغول ہو گھر کے سارے کام جو وہ کرتی رہی ہے شہر کی زندگی میں اس کی وفات کے بعد بھی کریں کوئی بابندی نہیں اور ضرورت اگر کوئی ایسی امرجنسی آ جائے کہ اسے گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ جائے اور لازم ہو جائے اس کے لئے کوئی چارہ نہ ہو تو گھر سے باہر نکلنے کی بھی پردے میں رہ کر اجازت ہے کہ وہ مغرب سے پہلے اپنے گھر میں واپس آ جائے بعض عورتوں کے ساتھ ہی مسائل ہوتے ہیں اور اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں کہ مثلا کوئی بیماری ہی ہے گھر پر علاج ممکن نہیں ہے مجبوری ہے ہسپتال جانا مجبوری ہے ڈاکٹر کے کلینک پر جانا تو شریعت نے ایسی سختی نہیں کی ہے اسے اجازت بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ہاں ہسپتال جا سکتی ہے بینک کے بعض معاملات ہوتے ہیں شہر کا ایک آنٹ ہے بیوی اس سے جڑی ہوئی ہے اس کے مسائل ہیں لیکن اگر یہ ممکن نہیں اور وہ کام ضروری ہے تو وہ بینک بھی جا سکتی ہے تو ضرورت پڑھنے پر ایک خاتون جو بیوہ ہے عدد کے ایام میں ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے پردے کی پوری بابندی کے ساتھ جیسے شہر کے زمانے میں پردے کا حکم تھا ایسے شہر کی وفات کے بات لیکن یہ کہ مغرب سے پہلے اپنے گھر آ جائے تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں شریعت کی روشنی میں دیکھنا چاہئیے جو رسم ریواج کچھ لوگ اسے کہتے کہ مہلے کپڑے پہنے پرانے کپڑے پہنے کالا لباس پہنے غلط ہے یہ غم منانے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کی جو حدود و قیود بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو حالت عددت میں ہے وہ سنگار پٹی سے پرہیز کرے اپنے شوہر کے لئے جو سنگار اور بناؤ کرتی تھی شوہر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لئے اس سے پرہیز کرے ان ایام میں باقی وہ چوڑی پہن سکتی ہے ہلکے پھل کے زیورات پہن سکتی ہے کان میں بندے پہن سکتی ہے لیکن یہ جیسے مہندی لگانا ہے خضاب ہے اور دوسری چیزیں جو عورتیں جو سنگار عورت کرتی ہے ایام عدت میں ان سے پرہیز کرے باقی نورملی اپنا رہے کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنے کوئی ممانیت نہیں کالا ہی لباس پہنے پرانے ہی کپڑے پہنے ایسا نہیں تو یہ زیادتی ہے اس خاتون کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو پائے جا رہی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ تُلِّقَت خالتی فَعرَادَت أَن تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ میری خالہ کو طلاق ہو گئی حضرت جابر فرماتے ہیں ان کا ایک باغ تھا خجوروں کا انہوں ارادہ کیا کہ میں اپنے باغ میں جا کر خجوریں توڑوں تو ایک آدمی نے ان کو ڈانٹا پتکار لگائی گھر سے کیوں نکلی ہو آگے روایت میں فَعَتَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم وہ فورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں آئی متلقہ تھی اور عدد کی ایام میں تھی طلاق والی عورت کی عدد تین حیض ہے یا تین مہینے ہے اس میں دس دن جوڑو نہ غلط ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تین مہینے دس دن نہیں غلط ہے تین حیض یا تین مہینے تو ان ایام میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں حادر ہو گئی اور اپنے اس مسئلے کو رکھا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے میں عدد طلاق متلقہ ہوں عدد کی ایام میں اپنے باغ سے پھل توڑنا چاہتی ہوں کہ اجازت ہے فرمایا بلا بے شک تمہیں اجازت ہے فجدی نخلا کی فَإِنَّكِ عَسَا أَن تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا رواہ مسلم اللہ اکبر کیا بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فرمایا تم اپنے باغ سے خجوریں توڑ سکتی ہو ہو سکتا ہے تم اس میں سے کچھ صدقہ کرو یا کچھ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو اللہ اکبر یعنی صدقہ و خیرات کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ ایک متلقہ خاتون جو عدد کے ایام میں ہے اسے اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنے باغ میں جا کر وہ خجوریں توڑ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے کوئی صدقہ کرے غریبوں کو دے اور یا اچھے کاموں میں خرچ کرے تو میرے بھائیو یہ ہے اسلام یہ ہے دین تو ہمارا دین دلائل پر مبنی ہے اسناد پر مبنی ہے سند ہوتی ہے اس کی بے سند بات قابل قبول نہیں ہوتی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت عظیم محدث اور فقی تھے ان کا قول امام مسلم نے اپنے مقدم مسلم میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین بڑے اہم بات ہے الاسناد من الدین سند دین میں سے ہے لول الاسناد ما قال ماشا اگر اسناد نہ ہوتی اگر یہ دین سند پر مبنی نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا کہہ دیتا جو جی چاہتا کہہ دیتا منشا اماشا جو چاہتا وہ بول دیتا تو آپ سے کوئی بھی آدمی دین کے حوالے سے بات کرے اسے پوچھئے یہ بات آپ کو کس ذریعے سے پہنچی ہے کہاں سے آئی ہے کس نے بیان کی ہے کس کتاب میں ہے یہ معلوم کی ورنہ تو ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں داڑی ٹوپی والے جو ان کے موہ میں آتا بول دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی داڑی ہے اور سے کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس کے کوئی بنیاد نہیں ہوتی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تو کوئی بیان کرے پوچھئے عدب سے احترام سے کہاں سے کس بنیاد پر اس کی سند کیا ہے ذرا تفصیل تو بیان کر دی کہ آپ جو فرمان ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو ہمارا دین دلائل پر اور اسناد پر مبنی اسناد دین اسناد دین میں سے ہے تو میرے بھائیوں رواجی نہیں دلائل کی بنیاد پر اسلام کو سمجھنا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے اللہ ہم سب توفیق تعاف فرمائے اقول قول حدا و استغفر اللہ لکم ولی سائر المسلمین فستغفرو انہو کانو